مطموزہ کشمیر بھوک کے دیرے عدویات کی بھی قلت وزیراعظم کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون قانونی مفادات کا حصول اور پرامن زندگی کشمیریوں کا حق ہے حسن روحانی کی گفتگو امن کے لیے کوشش کا وعدہ وزیراعظم کا بھارتی اقدامات پر اظہار تشویش کیا وعدی وہ سب دیکھے گی جو ہٹلر نے کیا تھا نسل کشی سے جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کپتان کا ٹویٹ مکموزہ کشمیر کی صورتحال تکلیف تھے انسانی حقوق کی بدترین پامالی ناقابل قبول اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرائے برطانوی آپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن کا ٹویٹ موڈی کی غلط سہنی ہے کہ وہ پاکستان کو تنہا کر سکتا ہے وعدی میں کشیدگی سے سالمیت برقرار نہیں رہ سکتی لومبا کا تجزیہ اید کشمیری ماہوں کے دکھ کے نام خواتین موڈی کی فاشست حکومت کا شکار بن گئی مایوس نہ ہو اللہ پاکستانیوں کو توفیق اتا کرے فواہ چودری کا ٹویٹ عالمی برادری خاموش تماشائی نہ بنے بھارتی انتہا پسندی روکے قابض فوج کی بندو کے کشمیریوں کے حق کو دبا نہیں سکتی پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک ان کے شانہ بشانہ ہیں فردوسہ شکاوان کشمیریوں سے اظہار یک جیسی کے لیے شہر شہر ریلیاں جگہ جگہ مظاہرے زلہ خیبر کے لنڈی کوتل بازار میں احتجاج چونیا میں ریلی چشتیاں میں مسیحی گھوٹی اور بھاولپور میں ہندو برادری سڑکوں پر عالمی برادری سے بھارتی اقدامات کا نوٹس لینے کی اپیل وقفے وقفے سے بارش کراچی کی سڑکوں پر دریاؤں کا منظر بسیں اُلٹ گئی کئی گاڑیاں خراب پانی گھروں میں داخل کلیفٹن اور ڈیفنس میں کشتیاں چلنے کی نو بر ائرپورٹ پہنچنا مشکل پر وازن لیٹ بروقت انتظامات کرنے کے حکومتی دعویٹ تھوس ہاستہ ہوئے بندہ مر گئے کرنڈ لگائے کائے وہ کیسی والے جو کہتے ہیں بجلیگ میں وہ کسنے خمبوں میں کرنڈ ڈا رہا ہے یہ نظر لیا تھا معصوم بچے مر چکے ہیں پہلے ان کو پہلے سے ہی یہ سب کرنا چاہیے تھا کہ آگے مزید بتا دیا تھا پیشنگوئیں آؤں گئی تھی بارش کے حوالے سے کہ بہت مزید بارش ہوگی کے الیکٹرکی غفلت کراچی والوں پر قیامت کرنٹ لگنے سے ڈیفن سمیت وقتلف علاقوں میں نوہ افراد جا بہت کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی دھابے جی گھاروں اور این ای پمپنگ سٹیشن پر بریک ڈاؤن دو سو پچاس ملین گیلن پاننگ کی کمی کا سامنا شہر قائد کی ملید ندی اوورفلو کورنگی کاؤز میں ٹرافک کے لیے بند بچوں سمیت کئی افراد کو ریسیو کر لیا گیا رینجرز کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کا روائیاں چاری کراچی پہ پی اے ایف فیصل بیس پر 192 ملی میٹر بارش سرچانی میں 187 جنہ انٹرچینج پہ 152 اور گلستان چوہر میں 130 ملی میٹر ریکارڈ بادل برسنے کا سلسلہ ایت تک جاری رہنے کی پیش گوئی قائد دہائیوں بعد اتنے بارش ہوئی وزیرعالہ سندھ کی توجی صورتحال خابو میں ہے پانی نکالا جا رہا ہے مرادل اشاہ کا امواد پر ایسحار افسوس میر کراچی بے بس فوت سے مدد طلب نشیبی علاقوں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی اپیم اختیارات نہیں صرف باتیں کر سکتا ہوں وسیم اکتر کی گفتگو وزیرعالہ سے شہر کو آفت زدہ قرار دینے کی درخواست گھروں کو واپسی کا امتحان پردیسی شدید پریشان ٹرین کا سفر درد سر گاڑیاں پندرہ پندرہ گھنٹے لیٹ خانپور میں انجن تین بوگیاں پیچھے چھوڑ گیا کراچی سے لاہور جانے والی ایگ سپیشل ٹرین کے مسافر بس مالکان کی مو مانگی کر رہا ہے بلوشتان کا بیل ہے جو وہ دیکھنے آیا لیکن منڈی اتنی مہنگی ہے اس ٹیم پہ ایک جانور ہم نے پوچھا ہے اس کا ریٹ کوئی آٹھ لاکھ روپے بتا رہا ہے کوئی چھے لاکھ ہے کوئی پانچ لاکھ ہے سات پوٹ کس پانچ پوٹ لمبائی وزن پندرہ سے پینتیس من کوئٹا کی مویشی منڈی میں بھاگ ناری بیل مرکز نگاہ ہر شخص خریداری کا فاہش من پانچ سے چھے لاکھ قیمت سن کر عوام کے چودہ طبع پروشن راول پنڈی میں رستم کے بھرام کہنے کو دمبا مگر قد کاٹ میں بچھڑے جیسا عمر ڈیس سال مستانی چال گلی کے بچے بھی گرویدہ سی برفی بادام اور مربع خوراک تانے والے جانور کی تھاک قربانی کی تیاری سے پہلے جانوروں سے یاری تصویر بنائیں ہمیں بھیجوائیں اور سب کو دکھائیں دنیا نیوز اید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ پوٹو بھیجوانی کے لیے واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موقع پر بھی بربریت اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر گوھنا چلا دی کئی زخمی سہونی فوجیوں اور یہودی آبادکاروں کی مسجد الاقصہ میں گھرس کر بے حرمتی ہار لیے چلتے ہیں جہاں پہ کشمیریوں سے اثاری ایک جہتی کے لیے ریلی سے وزیر آزم کی موون خصوصی برائے تلات فردوس آشک آوان خطاب کر رہے ہیں میں اہل آنے لاہور کے لیے وزیر آزم پاکستان کا پیغام جو کشمیریوں کے لیے مسلسل وہ ہر فورم پہ بیان کرتے آئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے پاکستان اور دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے لیے آپ کو جگانے آئی ہوں اور یہ بتانے آئی ہوں کہ کل عید الزہا کا دن ہے اور عید الزہا جو ہے وہ قربانی کی عید ہے اس سید کے دن پہ جہاں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں ایک کاز کے لیے اپنے حق خدرادیت کے لیے اپنی ازادی کی جدوجہد میں آج تک ایک لاکھ سات ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں ہزاروں میری ماں کی بینوں کی ہوا کی بیٹیوں کی عصمتیں پامال ہو چکی ہیں ایسی صورتحال میں جہاں کشمیر جل رہا ہے کشمیر سے خون رس رہا ہے اور کشمیر لہو لہان ہے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کی عید حکومت سادقی سے منانے جا رہی ہے اور کل کی عید زہا جو ہے کشمیریوں کی قربانی کی لا زوال داستان سے نتھی کرنے جا رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کل جہاں آپ سنتِ عبراہیمی ادا کرتے ہوئے اس وقت کے پیغامبر کی قربانی کو یاد کرنا ہے وہاں آپ نے کشمیریوں کا ان کو زبا کرنے کا موصوم بچوں کو جس انداز سے قتل کیا گیا جس طرح سے نوجوانوں سے بینائی چھینی گئی تو آپ نے اس قربانی کی عید پہ ان کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بولنا اور باقی ہم کھڑے ہیں میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب برحان الدین وانی بن جائیں برحان وانی کو مت بولیے گا کیونکہ برحان وانی کو جو سزا دی گئی جو شہادت ہوئی برحان وانی کی اس کا جرم اور قصور تھا کہ وہ ہندوستان کی سیاہ کاریاں اور سیاہ اقدامات سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو بتا رہا تھا آج اس وانی کا رول پاکستان کی قوم نے ادا کرنا ہے پاکستان کے نوجوانوں یہ آپ نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ کل جو مقبوضہ وادی سے پیغام اٹھے گا میں ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان غازیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے پورے پاکستان کی عوام اور حکومت کی طرف سے اپنے ان حتے بین بائیوں کو آپ سب کی مجودگی میں وعدہ کرتے ہیں ان سے تجدید احد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کی ایک ایک کوشش کوشش اور مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کی جو اپنے سینے پہ سینے والی آپ کی حوصلہ اور برداشت ہے پاکستان کے بچے بچے کے دل میں وہ داستان تاریخ بن کے لکھی جا رہی ہے انشاءاللہ اور ہا نے کی پاکستان یہ آپ کا قومی بیانی ہے پوری قوم کا بیانی ہے اور اس کو کشمیر کا بیانی ہے مظلوم کشمیریوں کی داستان ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی اور یہ تمام پاکستانی ملکے کل عید کا دن صادقی سے مناتے ہوئے ان مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کو عید و زہا کی عید قربان کے ساتھ یاد رکھئے اور انشاءاللہ پاکستان ان قربانیوں کو رائے گا نہیں کر جانے دے گا بہت شکریہ لہا امیر فردوس عاشق اوان دریلی سے خطاب کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر جل رہا ہے اور کشمیر لہو لہان ہے وزیراعظم عمران خان نے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور ہر فورم پر وہ کشمیر کا مقدمہ لڑے ہیں انہوں نے کہا کہ عید کے اس موقع پر کشمیریوں کو نہیں بھولنا چاہیے قابض بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے مقبوضہ وادی میں کرفیو کا ساتھوہ روز ہے عید الازہ پر بھی مقبوضہ وادی میں کرفیو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بی جی پی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت کی ہی بربادی کا آغاز کر دیا ہے ہونے کشمیر وہ رنگ ضرور لائے گا وہاں کی مجاہدوں کی تحریک کمیابی سے ضرور انقرار ہوگا انڈیا کی اپوزیشن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ مودی نے انڈیا کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دیا ہے کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر وہ جلد کشمیر کو ازاد کرائیں گے آپ انڈیا کے لیے باقی انڈیا کو بچانا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے ٹکڑے ہونے جائیں گے احتجاج میں مختلف مذاہب اور رنگوں نسل سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے وہ کشمیر ہیں انڈیاں کشمیر کے حوالے سے خصوصی رپورٹس آپ نے جانی کشمیر کی تازہ ترین سورج